اب سیکھ فرید بھی انہی میں سے ان پنیات ماؤں میں تھا جو پار ہو یا نہیں بیچ میں ہم بچلت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم بھگوان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ ہم ستگرنتوں سے پریچیت نہیں تھے اس لئے ہم بچلت ہوتے رہے بھگوان آ کر چلے گئے ہم یہی رہ گئے وہ ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکے کیونکہ ہم ان کو پہچان نہیں سکے ان پر بسواس بنا نہیں اب سیکھ فرید لٹکا ہوا رو رہا برید رہے اب کہتے ہیں جو جن میری سرن ہوں تاکہ ہوں مداس اور گیل گیل آ گیا پھر وہ جب لگ درتی آکاس وہاں کھڑے ہو گئے کوئے پجاہ کا فرمات ہوا اور رسہ باندھ رکھا تھا وہ رسے کو پکڑ کر جنہوں کھینچ لیا اوپر نے جیسے بالٹی نکال لیا گرہے ہیں پانی کی کوئے سے سیکھ فرید جی جب کوئے میں لٹکا کرتے تھے الٹے تو کوئی گوالے آ جاتے تھے پالی ہوتے تھے یہ سرارتی ہویا کر رہے ہیں وہ کیا کرتے تھے اس رسے کو پکڑ کر ایسے ہلا دیتے تھے شیخ فرید کبھی ایدھر جا کر لگتا کوئے کہ کبھی ایدھر لگتا ایسے پھر وہ نوکر کا ویچارہ اپنا ٹائم پاس کرتا بچے تھے ایک دو بار لا لوگا چھوڑ کر چلے جاتے تھے اب اس نے سوچا کہ آج یوں آچھا استاد آیا اس نے تا باہرے نکال لیا میں وہ ایسے باہر کھینچ رہا تھا پرماتمان اوپر کھینچ گیا اٹھا لٹکا ہوا اور کہتا ہے بھئیہ مجھے مت چھیڑ دوں سادو سنتوں کو دکھی نہیں کرتے آپ اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں اٹھے لٹکے لٹکے بات کر رہا ہے مجھے چھوڑ دے واپس پرماتمان نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہو شیخ فرید نے کہا کہ میں پرماتمان کے درسنارد بھگوان کے درسن کے لئے میں سادنا کر رہا ہوں پرمیسور نے کہا کہ میں ہوں بھگوان میں ہوں اللہ میں ہوں اللہ اکبر وہ کبیر اللہ میں ہوں شیخ فرید کہتا ہے مجھاکناک رہے تو اللہ نہیں ہے پرماتمان نے کہا اور اللہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ تو نراکار ہے وہ دکھائی تھوڑے دیتا ہے پرمیسور نے کہا بھلے آدمی جب پرماتمان نراکار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھگوان کے دیدار کے لئے ڈڑے ڈھو رہا ہوں اب دیکھا ہے کہ ٹٹو ساکار ہے ہی نہیں تو کیا دیکھے گا تو اب ایسے کہتے ہیں یہاں ہریانہ میں کعوت ہے جانکار گام کا چمکا ایسا ویا کرے اب اس کی ایک دم سارے پرجیسی دے ہوگے شیخ فرید کے اور پرماتمان کھڑے سابن ہے ایک دم سمجھ ماں گیا کو ہو سچ مجھ پرماتمان کہتے ہیں ایک طرف تو تو نراکار بتاوے بے چون ہے بھگوان اور پھر نو کا اس کے درسن کے لئے میں جاں ڈڑے ڈھو رہا ہوں سادھ نہ کر رہا ہوں تو پہلے تنیو دیکھ تم کہہ کے رہے ہو اور کر کیا رہے ہو تو اس نے سوچا سیکھ فرید نے بھائی کٹے کا آدمی سوڑا نے بات کی وشواس پھر بھی نہ ہویا کیوں بھگوان ہے پیر پکٹ دیے نو کے نو یہ بات ان کو یاد ہے کہ قرآن سریعت میں یہ لکھا کہ اس کی بارے میں کوئی باہ خبر بتاؤ گا تو اس نے نو سوچی اللہ تو یہ نہیں ہو سکتا لیکن باہ خبر ضرور ہے یعنی تتوہ درسی ضرور ہے ایک ہی سیکنڈ میں ساری بات سمجھا دی کہ نراکار کو دیکھے گا کہ تو پھر جب نراکار ہے تو پھر کیوں کر رہا ہی سادھنا پیر پکٹ کے کہنے لگا مہاراج مجھے رشتہ بتا بھگوان کا کاجہ بتا دوں گا وہ کھول دیا رشتہ بیٹھ گیا کہنے لگے پرماتمہ بولے اس شریر کے ساتھ کیوں دوسما نہیں کر رہا ہے تم یہ کہیں لکھا کسی ساسٹر میں ایسا کرنے سے بھگوان بلے گا شیخ پرید کہنے لگے میرے گردیو نے ایسا بتایا پرماتمہ نے کہا وہ گردیو تمہارے نکلی تھے شیخ پرید کہتا ہے مہاراج جی نندہ نہ کرو گردیو کی اب یہ سردھالو ایسے ہوتے ہیں پرماتمہ نے سوچا جیادہ کہ دیا تیو پرمیشور بولے بیٹا اس شریر سے تو سترطہ کر رہا ہے ایسے بھگوان نہیں ملتا کہا جی وہ تو مجھے سمجھ مانگی کہ ایسے نہیں ملا تب ہی تو اتنا اس سمیں بیٹ گیا تب پرمیشور نے کہا اہار کر پرثم انجل سنیم راکھے یوگ یوگت سبسط گر بھاکھے تھوڑا کھاوے اوشے کھاوے جیادہ بھی نہیں کھاوک لٹکے آئے پیٹ بھرکا کھتی دھڑی پکا کھا لے اور اتنا بھی نہیں کھاوے کہ آنٹ مسجہ اور اس کوڑا ہو جا شریر تھوڑا کھاوے اوشے ہیں لیکن سیمیت کھاوے ہیں علب مطلوح جتنا اپنا بھگتی کے یوگ ہے اس میں جیادہ بھی نہیں کھاوے اور کھتی ٹال بھی نہیں کرے تو دھیرے دھیرے اس کو کھانا مالک نے شروعات کروائی پھل آہار کروائے وہ کا پھر کہا بھوجن کر اور کر بھگتی میں بتاؤں تیرے کو منتر ایسا کرے تو وہ سیکھ فرید کا کلیاڑ ہوا پھرماتما کہتے ہیں لاغی کا مارگ اور ہے لاغی چوٹ کال جا کر کے لاغی کا مارگ اور ہے لاغی چوٹ کال جا کر کے لاغی چوٹ کال جا کر کہتے ہیں جن کا لگن لگی ان کی حالت نیاری ہوتی ہے ان کے کلیجے میں کسک بنتی ہے پھرماتما کے پانے کی بن کوئے میں سیکھ فرید نے کیسی میٹھی بولی باسا کوئے میں سیکھ فرید نہ کسی میٹھی بولی باسا تم چونے چونے کا گاہ کھالی اور میرے ہڈوں پر کام سا تم چونے چونے کا گاہ کھالی اور میرے ہڈوں پر کام سا میرے دون نامت چھیڑی اور مہرام ملن کی آسا میرے دون نامت چھہیڑی اور مہرام ملن کی آسا جن کری تپسیہ گوھر تھی وہ اوہے آسر ارک لگی کا مارگ اور ہی لگ چھوٹ کڑ جا کر کے سلطانی مگن بیراغ مہ جن تجدی آب لکھ بکھارا سلطانی مگن بیراغ مہ جن تجدی آب لکھ بکھارا کد پالکیوں میں چاہل تیرے آج ٹھالیا گود دڑ باریا کد پالکیوں میں چاہل تیرے آج ٹھالیا گود دڑ باریا سب سنگی چھوڑی رو تی رو ای تھا کن باس آرہ سب سنگی چھوڑی رو تی رو ای تھا کن باس آرہ سور مچ آرہ رن واس مہ نا دیکھ پی چھو پھر کے نا دیکھ پی چھو پھر کے لاغ گی کا مار گ اور ہے لگ چوٹ کال جا کر کے لگ چوٹ کال جا کر کے لگ چوٹ کال جا کر کے لاغ بن بیچ بھر تری بھو پن ایک مار آت آن نسان کوئی کوئی گھڑی صدی تھی آوان کی سادھو کا ہوگیا آن کوئی گھڑی صدی آن کوئی آن کوئی مو مرگ جوا دیو نہ تار دھرو نہ بان آن کوئی لگ چوٹ کال جا کر کال جا لگ چوٹ کال جا کر آن گو پی چند یوگی جن لے لیا بھگوان گرو مہل جنان بھیج تیر بھیج دھو 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 بھو جن چھوڑ کائ بھو چھوڑ کر بھیج کسی کر بھو کی دھو 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 خل دین ہ riots ہ من دون لگ چھوٹ کال جا کر کے لگ چھوٹ کال جا کر کے لگ چھوٹ کال جا کر کے لاغی کا باجید کہے اٹھاو اونٹ کو لوگ کہیں یہ موہا باجید کہے اٹھاو اونٹ کو لوگ کہیں یہ موہا رہی کچھ نکسک بگڑیا ہے نہیں باجیدہ اترز ہوا کچھ نکسک اٹھن آڑی چیز رہی نہ گیا اوڑ سلا نیس ہوا کچھ نکسک بگڑیا ہے نہیں باجیدہ اترز ہوا جن کیا اچمبہ گھور ہے تجاراج کال سے ڈرکے تجاراج کال سے ڈرکے لاغی کا مار گے اور ہے لگ چھوٹ کال جا کر کے 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 پی پادریہ میں کود پڑی رجین کیسی کری ڈٹھائی پی پادریہ میں کود پڑی رجین کیسی کری ڈٹھائی وہ نر پاڑا جیت گئے جن سر دھڑ کی باجی لائی کہہ مانگ لانند چیتی اور تم سوچ سمجھ میرا بھائی کہہ مانگ لانند چیتی اور تم سوچ سمجھ میرا بھائی بین چیتی یہ جھوٹا سور ہے کچھ جائیو سکر مکر کے کچھ جائیو سکر مکر کے کچھ جائیو رہ سکر مکر کے لاغی کا مار گے اور ہے لگ چھوٹ کال جا کر کے اپنا اتما یہ ماں پرسوں کی گنتی کرائی ہے اس قوی نے اور اس میں ان ماں پرسوں کا گیان دیا ہے جنہوں نے پرماتمہ کے لئے سمرپن کیا اب پرمیسور کبیر جی کہتے ہیں یہ باتیں کین سنن کی نہیں ہیں یہ کرپادن کی ہے یہ گان بجان اور کین سنن تقسیمیت نہیں رکھنا ہے یہ ایسے کرنا پڑے گا اور اب کتنا آسان طریقہ ہے پرماتمہ کے پانے کے لئے یوگوں سے پریتن چل رہا ہے ایک پیپا تھاکر نام کا رازہ تھا ادھر رازستان کے اندر گگنور سہر کا وہ درگا کا پداری تھا اور اس کو درگا جی جو ہے ساکھ سا درسن دیتی تھی اور ایک دن رامانن جی چلے گئے ادھر کیونکہ رامانن جی کو پرمیسور کبیر جی کے گیان کا پریچے ہو گیا تھا اور پرمیسور نے کہا تھا کہ آپ کی بہت مہمہ ہے عام وقتی آپ کی باتوں پر وشواس کرتے ہیں اور آپ مہرسی پرسید ہو آپ داس نے جو گیان دیا ہے اس کا پرچار کرو وہ پریچت بھی ہو گئے تھے پرماتمہ کو دیکھ بھی چکے تھے ست لوگ میں رامانن جی کبیر جی کو رامانن جی ایسے پھر پرچار کے لیے جانے لگے ہیں رامانن جی اسی سہر میں چلے گئے راجہ کے یہاں رکھے راجہ بڑا دھارمک تھا اس دن کتھا سنائی رامانن جی نے جو پرماتمہ کبیر دیو جی نے پرمیسور جی نے ان کو بتا رکھا تھا گین سنایا سارا تو پیپا جی نے کہا کہ ماتمہ جی آپ کی بات مجھے جچی نہیں کہ درگا سے اوپر بھی کوئی سکتی ہے تو رامانن جی نے کہا کہ آپ اپنی دیوی سے پوچھ لینا اب اس نے ایک ویشیش انوستان کیا کرتا تھا جب اس کو درشن دیتی تھی ویشیش انوستان کروایا درگا پرگٹ ہوئی درگا سے پوچھا کہ ماتا کوئی اور بھی سکتی ہے تو یہ دیو جو ہوتے ہیں جوٹ نہیں بولا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی اور سکتی ہے پر وہاں تجھے ملے کونی تجھے وہ درشن نہیں دے گی پیپا کے کھٹگیا بات تک بھی درشن وہ سارا کام ہوگا اب کیا کیا رامانن جی نے پھر کچھ دن کے بعد پھر جانا تھا وہ پھر گئے اور پوچھا کہ رازن اب کیا رائے ہیں آپ کی تپیپا جی نے کہا مہارا جی جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ سچی ہے ساری درگا سے میں نے پوچھ لیا اب میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا پرماتمہ نے سوچی کہ رازہ آدمی بھائی اور یہاں میرے ساتھ وہ بھی لیا یہ تو آگ گئے پھر کبھی دکھی کرے گا تو اس کو کہنے لگا کہ رازن ٹھیک ہے آپ کو میں پھر آؤں گا لینے کے لیے آپ پھر آنا اور پیپا نے سوچا کہ یہ مہارا جی پھر آوے گا اور میرے کسگلہ گری کر دی کہنے لگے مہارا جی میرے تو پل پل بھاری ہو رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلوں گا اب وہ سمجھایا کہ رازن وہاں زمین پر سونا پڑے گا بلکھے سکھی کھانی پڑے گی اگر میں سب کچھ کر لوں گا پھر اس نے سوچا اگر چل ٹھیک ہے وہ لے تتیار تیاغ دے راز تیاغ دیا اب ان کی پتنیاں بھی تیار ہو دی تین پتنی تھی پیپا اٹھا کر کے تین عورتیں تھی تینوں تیار ہو دی کہ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ اب رازہ بولا کہ مہارا جی یہ تینوں تیار ہو دی یہ سانگ پھر نوں کا نوں رہ گیا گیا یہ بکتی کر نہ دیں میرے کو رامانہ جی کہن لگے کام کر ان کو نوں کہہ دے کہ اپنے گین ہیں اور سب آبوشن ہیں اچھے اچھے کپڑے یہاں چھوڑ دو ایک تن پر جو کپڑا پہن رکھا ہے وہ وہ ساتھ لے لے کہہ دے پھر کوئی دکت نہیں ہے اس نے ایسا ہی کہہ دیا سب کو اب تینوں کے پاس رازہ کہن لگیا کہ اپنے آبوشن سب یہیں اتار دو سنگل کپڑے پہن لگے کہ ڈریس لے کر چلو میرے ساتھ دو تو یہ کہنے لگی کہ نہ جیور نہ چھوڑ دوں میں آبوشن نہ چھوڑے ہیں اتنا سونا اتنا پر یاہار ہم نہ چلتے پھر وہ تیسری کا نام سیتا تھا سیتا نے سب آبوشن اتار کر وہیں رکھ دیئے سمپل ساڑی پہن لی جو سمپل سی اور وہ تیار ہو لی اب رازہ واپس آیا گروہ جی بیٹھے تھے الگ ستھان پر باہر کہنے لگے گروہ دیو دو آبپتی تٹل گی ایک رہ گیوہ تیار ہو لی کیونکہ رامانند جی کو پتا تھا کہ اس تری کو اپنے آبوشن جانتے ہی پیارے ہویا کریں اور جن آبوشن بھی تیاغ دیئے تو وہ بھگتی میں بادک نہیں ہو سکتی وہ پنی آتما ہے اور جا یہ تیاغ دیں گی تو ٹھیک ہے کوئی دکھتے کونے پھر بھگتی کر لیں گی اور جا آپ آبوشنوں کے چپکی ہیں تو وہاں پار پڑے کونے آبوشنوں کے چپکی رہیں گی تو یہ بھگتی کی یوگ نہیں ہے تو دو تو نائٹگی ساتھ چالنٹا منا کر دیا ایک پھر بھی تیار ہو لی تب رامانند جی نے آکے بتا کہ بھگون دو تٹ لگی ایک اب بھی رہ گی رامانند جی کہنے لگے میں چلتا ہوں تیرے ساتھ رامانند جی نے کہا کہ بیٹی یہ دیکھو ہمارے ساتھ چلے گی وہاں سو ترے کے وقتی ہوتے ہیں کوئی برا کہے گا کوئی بھلا کہے گا بد تمیز جی کریں گے آپ یہی رہو اک نہیں مہارا جی مجھے بھی آتم کے لان کرانا ہے تو رامانند جی کہنے لگے بیٹی ہمارے ساتھ چلنا ہے تو کتنی وستر ہو کر چلے گی اب سیتہ بولی جی ٹھیک ہے جب وہ ساڑی لائے گی اتارا اکاب لو تب کہنے لگے بیٹا بس 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 تب رامانند جی کہنے لگے رامانند جی نے کہا پیپا جی سے کہ لے لے اس بیٹی نے ساتھ یا ترہ بادک نہیں بڑھے گی سہوگ جے گی اس لئے تو قربان ہو گیا سب کچھ اور لوک لاج مریہ جگت کی ترن جو توڑ بگاو ہے جب کوئی رام بھگت گت پاو ہے تو دونوں چلے گئے رامانند جی کے وارے لگے رامانند جی کہیں بیہار پر چلے گئے باہر گومنے کے لئے دوسری طرح ستسن کرنے کے لئے ان کو کہا کہ تم یہی رہنامہ دس پندرہ دن میں آؤں گا وہ دونوں جنے آسروں میں چھوڑ گئے انہوں نے سن رکھا تھا کہ بھگوان کرسن جی کی دوارکہ جل مگن ہوگی جل مڈوب گی وہ دونوں سیتا اور پیپا دونوں گوم رہے تھے پتی پتنی یاری بگت بگتنی وہاں ایک پالی تھا اس سے پوچھا کہ کہتے ہیں بھگوان شریف کرسن جی کی دوارکہ تھی یہاں پر کیا اب بھی بھگوان یہاں رہتے ہیں پالی بولاک ہاں یہی رہتے ہیں اندر ہے اس دریا کے اندر ہے اب انہوں نے دونوں نے سوچا کہ گروہ جی آمے تب تک بھگوان کو ملاتے ہیں بولے بالے ہوتے ہیں بھگتے ہیں اس نے کمے آدمے کی بات تو ویسواس کر لیا کہ یہاں ہے بھگوان کی دوارکہ نیچ ہے گوال بال بھی ہیں وہاں پر خوب کھیلتے ہیں وہاں پر دونوں نے سلام علی گروہ جی آمے تب تک اب تک یہاں بھگوان سے ملاتے ہیں کہ چلو دونوں نے سوچ کر چلانگ لگا دی دریا میں اب پرمیشور قبیر دیو جی نے اس دریا کے اندر ہی دوارکہ رچتی ان بھگتوں کے لئے اب سات دن وہاں رہے گوال بال بھی تیار کر دیئے کے لئے بھگوان نے اور سری کرسن کا روپ بنا کے وہاں گھوم رہے ہیں ساتمہ دن وہ چلن لگے واپس بھگوان ہم جاؤں ہیں ہمارے گروہ جی آنے والے ہیں تب کہتے ہیں سری کرسن روپ میں پرمیشور پورن برم نے ایک انگوٹھی نکال کے دے دی اور پپا جی کو پر آ دی اس پہ لکھا تھا کرسن اب کہتے ہیں کراکراوہ سائیہ کبیر پرمیشور ہی تینوں لوگ قوم پرویش کر کے سب کا دھارن پورشن کرتا ہے یعنی سب کا جو بھی کاری ہے وہ ہی کرتا ہے اب وہ سرم اپنی مہمانی کراتا ابودر سے کیا تھا جب اس پالی نے دیکھا کہ دو سادوی اور سادو بھگت بھگتنی دریامر ڈوب کا مر گئے اور کھتوں میں کام کر رہے تھے وہ ان کو آواز لگائی کہ بھاگیو بھاگیو وہ باجے آئے دس بیس آدمی کیا ہو گیا کہ بھگت اور بھگتنی ڈوب گئے نیچے کیسے ڈوب گئے کہ میرے سے پوچھ رہے تھے دوارکا ہے یا میں نے وہ ایسے مزا کر دیا کہ یہاں ہے انہوں نے اپس میں سلا کری ایک تلو بھگوان کے درسن کراتے ہیں انہوں نے دونوں چھلانگ لگائے گئے دوب کا مر گئے تو ان کھتوں میں اور بھگتوں نے کہا رہے ترہ بھلاو تنیو کیے کر دیا نالاک سادو سانتہ بھڑے 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 بھاڑے 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 وہ بہت اکھ پایا بھئے بھڑے گلتی بھنی ہے تو اب ساتمہ دنو وہ پالی وہیں گھومرہار پستہ تاپک رہا گیا کہ وہ دونوں نے کلے نیچے اب وہ ڈر گیا گیا بھوٹ کیتا آئے گیا پالی نہیں سوچھا اتکتی سات مہ کھڑے وہ ایک دم بھاگن دوگا بھی نہ رہا پھر کہا رہے عمد سی کر کے کہا کہ آپ جیویت کیسے ہو گئے وہ کہنے گیا مرے کہا تھے کہ دریا میں ڈوبے نہیں تم ڈوبے وہ جو بھگوان کا بھگتی نہیں کرتا ہم تو بھگوان سے مل کر آئے ہیں شریف کرسن کے ساتھ گھومے پھرے وہاں بھگوال بالوں سے کھیلے کھڑے اب ان کو نکلا دیکھ کے انہوں پھر آواز لگا دی کہ بھا جاؤ بھا جاؤ بھا جاؤ بھا جاؤ بھا وہ دونوں جیویت پا گئے وہ پھر بھا گئے اور دوسرے انہوں نے پوچھا سچ مچ تم کہاں گئے تھے سات جن جیویت کیسے رہے وہ کہاں مرے ہی نہیں تو ان کا وشواس کیوں کر ہو تو بھگوان نے اس لئے وقت انگوٹھی دی تھی کہ وشواس ہو جائے گا انگوٹھی وہ سونا کا آس پاس بھی کو نہیں وہ سونے کی نہیں ایسی دھاتو کی تھی انے دھاتو کی دکھایا دیکھ بھگوان نے یہ انگوٹھی دی ہے یہاں تو ایسی دھاتو بھی نہیں ہے اس پر کرسن نام دکھا تھا سب کا وشواس ہو گیا تو کہنے کا بھاو یہ ہے اس میں آیا ہے پیپا دریہ میں کود گئے رجن کیسی کری ڈیٹھ آئی ڈیٹھ یعنی کتنی ہنسلا کیا ڈیٹھ مانے کتنی جو ہے ہمت کری پیپا دریہ میں کود گئے رجن کیسی کری ڈیٹھ آئی وہ نر پاڑا جیت گئے رجن شردھڑ کی باجی لائی کہہ مانگ لانند چیتیوں تم سوچ سمجھ میرا بھائی بین چیتے جھوٹھا سور ہے کچھ جائی اور سکر مکرکے کچھ جائی اور سکر مکرکے کچھ جائی اور سکر مکرکے لائگی کا مارگے اور ہی لگ چوٹ کال جا کرکے تو اس لئے کہا کہ کچھ اچھے کام کرکے جائی اور سمسار چھوڑکے تو جانا ہی تمہیں پڑے گا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ پرماتمہ پانے کے لئے ہم یوگوں سے بھٹک رہے ہیں اب ایسی ایسی سادنائیں بھی کر لی پرماتمہ نے ایسی لیلائیں بھی دکھا دی تو بھی موکس نہیں تھا جب تک وہ کبیر پرمیشور کی سرنمہ نہیں آئے اور اس ست سادنائیں ان کو نہیں ملی جو آج آپ کو ملی اسی سے موکس ہوگا اسی سے سنسارک سکھ ہوں گے اب یہ پیک ٹائم تھا وہاں کچھ بگتی ان کی کرا کر پرماتمہ لاتے رہے کہتے ہیں سو چل چی در میں کروں اپنے جن کے کاج سیکھ پرید کے پاس پہنچ گیا ان کی بگتی بڑھا دی ست بگتی کروائی تو پرماتمہ آپ کے اوپر کتنی میرے مالکی وہ ستنام اور اصلی نام سیدھ ہی مل رہے ہیں آپ کو کسی پرکار کا کوئی سیس پریتن نہیں آپ کے پاس سندیس بجوا رہے ہیں پرماتمہ کیونکہ یہ پیک ٹائم آگئے یہ پرائم ٹائم ہے اس پرمیشور کے پانے کا یا بچلی پیٹھی کا سمیں ہے اس سمیں جس کا مانو شریر ہے وہ پنکرمی پرانی ہے اس سے بھی پنکرمی وہ ہے جن کو پرماتمہ کا یوں مارک مد گیا ہے ان سے آپ ہو دھنے آپ کے مات پتہ جن سے جن ہوا بولو ستگردی جائے ہو پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سروہ شرشتی رچنہار کل مالک کبیر پرمیشور جی کی عصیم کرپا سے اس گھور کلیوں کے اندر آپ جی کو یہ تتویگان سننے کو پرابت ہوا پرمیشور کبیر دیو جی کبیر پرماتمہ جی یہ وہ پرمیشور ہیں وہ سکتی ہیں جنہوں نے سارے برمندوں کی رچنہ کی اور یہ وہ بھگوان ہیں یہ وہ پرماتمہ ہیں جن کو پرماتمہ کہا جاتا ہے یہ وہی ہیں جن کو پرم اکثر برم کہتے ہیں اور یہی پرماتمہ پرم اکثر برم اس کلیوں کے اندر سن تیرہ سو اٹھانوے میں اپنے امر ستھان سے چل کر سناتن پرم دھام سے چل کر جہاں پربو نواز کرتے ہیں جہاں رہتے ہیں جہاں یہ ویراز بار ہے وہاں سے گتی کر کے آتے ہیں چل کے آتے ہیں اسی پرکار وہ اپنے گن انسار اپنی لیلہ انسار جیسا کی صدگرنتوں میں پرماتمہ کی مہمہ کا ورنن ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے اسی آدھار سے وہ پرم اکثر برم جس کے ویسے میں گیتہ گیان داتا آٹھ میں جھائے کے تیسرے سلوک میں کہتا ہے وہ پرم اکثر برم ہے جو گیتہ گیان داتا سے بھی بھن ہے ارجن نے آٹھ میں جھائے کے پرثہ منتر میں پوچھا تھا کہ پربو آپ نے گیتہ جی اجہے نمبر سات کے سلوک اکنتیس میں جس تت برم کے بارے میں کہا ہے کہ تت برم اس برم کو تو تھا سارے اجہاتم گیان کو تو تھا سبھی کرموں کو جو جانتا ہے وہ کیول جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے جرہ مینور دوستہ بڑاپا بڑاپے کا جو دکھ اور مرتو ان دونوں سے چھوٹنے کا پریتن کرتا ہے وہ کم تت برم ہے وہ تت برم کون ہے کیا ہے گیتہ گیان داتا نے اجہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تین میں کہا کہ وہ پرم اکثر برم ہے شریمت بھگت گیتہ اجہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں تت و درشی سنت کی پری بھاسہ بتائی ہے کہ وہ الٹے لٹکے وے سنسارو پی ورکس کے سبھی بھی بھاگوں کو جانتا ہے سہ وید ویت وہ تت و درشی سنت ہے گیتہ جی دیہے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ جو اجہے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں برہمن مکھے سچیدانند گھنبرم کی وانی میں وشتار سے کہے گئے ہیں سبھی اجہے آتمی کنشتھان ان کی جانکاری ست بگتی کی کا گیان دیا گیا ہے وہ تت و گیان ہے چوتھے دیہ کے چونتیس میں کہا کہ اس تت و گیان کو تت و درشی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ ان کو ڈنڈوت پرنام کر اس کے پاس چاہت وہ تت و درشی سنت تجھے پرماتم تت و کا گیان بتائیں گے تو پرماتم اس گیتہ گیان داتا سے انہ ہے جو سمرت ہے اس کی جانکاری گیتہ گیان داتا بھی نہیں جانتا اس لیے ساتھ میں دھائک انتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ میرے اس گیان کو آسریت کر کے تت و درشی سنت کی خوز جو کر لیتا ہے میرے اس گیان کے آسریت ہو کر اور جو جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا پریتن کرتے ہیں ساتھ میں 29 سلوک میں وہ تت و رم کو جانتے ہیں سارے دیاتم گیان سے پریچیت ہیں تت و گیان سے پریچیت ہیں اور وہ سبھی کرموں سے پریچیت ہیں گیتہ جی دائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک میں بتا ہے کہ اس تت و درشی سنت کی کیا پہچان ہے اُلٹے لٹکے وے سنسار اپی ورکس کو جو سبھی انگوں سہیت ویبھاگوں سہیت بتاتا ہے سہ وید ویت و وید کے تات پر یہ کو جاننے والا ہے ارثات ہو تت و درشی سنت ہے تو اسی پرمیشور نے اپنی جانکاری دی تھی اور گیتہ گیان داتا اسی کی مہمہ گا رہا ہے کیونکہ چاروں ویدوں کا سارانس ہے سریمت بھگت گیتہ جی پرمیشور نے کہا تھا اکثر پر سے پیڑ ہے نیرندن واقعی ڈار تین دیوہ ساخھا ہیں یہ پات روپ سنسار پندر میں جائے کہ سلوک نمبر ایک سے چار کا سارانس ہے کہ وہ تت و درشی سنت وہ ہوگا جو اس سنسار اپی ورکس کے سبھی بھی بھاگ بتا دے گا جیسے جڑتو پورن پرماتمہ پرمکسر برم ہے جسے سب کا دھارن پوسن ہوتا ہے جو سب کا مالک ہے سب کو آہر دیتا ہے اور تنہ جو باہر دکھائی دیتا ہے وہ اکثر پرش ہے جسے پربرم بھی کہتے ہیں اور تنہ سے ایک موٹی ڈار نکلتی ہے اس کو سربرم سمجھو سرپرش سمجھو جوت نیرندن سمجھو اس کے موٹی ڈار کے آگے تین ساخھاں ہوں وہ رج گن برمہ ست گن ویشون تمبون شیف جی اور پات روپ سنسار پرمیشور کبیر جی نے کہا ہے کہ کبیر اکثر پرش ایک پیڑ ہے نیرندنوا کی ڈار اور تینوں دیوہ ساخھا ہے یہ پات روپ سنسار تو وہ پرماتمہ سویمہی تتو دستی سنت کی بھومی کا کرنے کے لیے ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اپنے سناتن پرم دھام سے جہاں وہ رہتے ہیں جہاں پر بھوکا ستھان ہے دھام ہے نیواز ہے اور پھر وہی آکر کے یہ تھارتگان دیتے ہیں یہاں کے سوامین برہم نے اس اجھاتم گیان کو پوراں روپ سے چھپا دیا نشٹ کر رکھا ہے لوکوے دند کتھا سنوا کے سبھی پنیاتماؤں کو بھرمیت کروا رکھا اپنے نکلی دوتوں سے تو یہاں پندر میں اجھائے کہ ایک سے لے کے چیار میں کہا ہے کہ جب تتو درسی سنت مل جاتا ہے تو یہ اجھان روپی گتھی اس تتو اجھان روپی سستر سے کاٹ کر کاٹ کر میں اس کو اچھی طرح سمجھ کر اس کے پسچات پرمیشور کے اس پرمپد کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر سنسار میں کبھی نہیں آتے اور جس پرمیشور نے سبرمنڈوں کی رتنا کیے اسے سدھ ہے اور گیتہ گیان داتا کہتا ہے اسی کی بھکتی کرنی چاہیے اسے سدھ ہے کہ گیتہ گیان داتا سے کوئی اور پرماتما ہے پرمیشور ہے جو بھکتی یوگے ہے وہی سب کا دھارن پورشن کرنے والا ہے وہی سب کا زنگ ہے سبی برمہنڈوں کا سرزنہار ہے اور پندر میں دھائے کے سلوک نمبر سولہ سترہ میں تین پرماتما تین سوامی تین پرس ہیں ایک سرپرس یہ سرپرس تو یہ تنے اس پیڑ کی موٹی ڈارسن چو جسے برحم کال کہتے ہیں کال برحم کہو جو تین نرنجن کہو نرنجن کہو اور اکسر پروشن یہ تنہ ہے تو یہ اکسر پروشن یہ برحم ہے اور مول جو سار روپی ورکس کی ایک دو جڑھ ہیں جہاں سے سب کو آہر ملتا ہے سارا پیڑ ہرابرا رہتا ہے وہ ہے پرم اکسر برحم گیتہ جدہ نمبر پندرہ کے سلوک سترہ میں جس کے وشیف کا ہے کہ اتن پرسے تو انہیں پرماتمہ ایتی ادھارتے ہیں ان اوپر ورنی سولہ سلوک میں پندر میں دہکے سولہ سلوک میں گیتہ جی میں جو دو پرس بتائے ہیں سر پرس اور اکسر پرس ان دونوں پرسوں سے کوئی اور ہے اتن پرس سریشت پرس پورن پرماتمہ جیسا کی پرسوں آپ کو یہی گیان دیا گیا تھا پورن روپ سے لیکن آج تھوڑی سی بھومی کا بنانے کے لیے بتا جا رہا ہے تو وہی سب کا دھارن پوشن کرتا ہے وہی تتوے گیان پردان کرتا ہے اور وہی واسطہوں میں پرماتمہ ہے وہی واسطہوں میں اویناسی ہے تو وہ پرمیشور سچ لوگ سے چل کر آئے تھے سن تیرہ سو اٹھانوے میں اور کاسی سہر میں لہر تارا نامک اکتلاب کے اندر وکسیت کمل کے پھول پر وہ پرماتمہ نوزات سی سو کا روپ دھان کر کے ورازمان ہوئے تھے ایسی لیلہ وہ پرتیک یوگ میں کرتے ہیں اس پرماتمہ کے سریر کی تین ستھی تھی ہیں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر آٹھ میں اور نو میں یہ سفش کیا ہے کہ اس پرماتمہ کو اگر گتیاں پریرنا کرتی ہیں اور جس کارن سے یعنی جب پرستیتیاں بہت خراب ہو جاتی اس پرچوی پر دھرم کا ناس ہو جاتا ہے ادھرم کی وردھی ہو جاتی ہے اس میں وہ پرمیشور آتے ہیں اور باسمان سریر کو وہ پرابت کرتے ہیں یعنی سندر سریر ہوتا ہے دیکھنے یوگے اور وہ پرماتمہ تین پرکار سے سریر کی ستھیتھی ہوتی ہے اس بگوان کی ایک تو ست لوگ میں رہتے ہیں وہ وہاں ان کا سریر بہت تیجوں میں ہے اور دوسرا روح بنا کر آتے ہیں تب وہ ایک یوگ میں رہے ہیں ایک ایسی لیلا کرتے ہیں جن سادھان جیسی جیسے نوزاد سیسو روح کا روح دھارن کیا کمل کے پھول پر براجمان ہوتے ہیں وہاں سے نی سنتان دم پتیوں نے لے جاتے ہیں اور پھر کواری گائیں کا وہ دودھ پیتے اس پرماتما کی سکتی سے کواری گائیں دودھ دیتی ہے اور وہ پیا کرتے ہیں ایسی لیلا ایسا رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک مندل نمبر نو میں بھی پرمان ہے یہ ویدوں کو داس نے پڑھا ابھی زیادہ سے زیادہ دس ورس پرو سمجھا ویدوں کو اور پرماتما کی مہیمہ یہ داس لگ بگ سن 1988 سے سنتا اور سناتا آ رہا ہے اور پرمیشور کی وانی میں ان کی لیلا میں 600 ورس پہلے لکھا کہ پر وہ نے ایسا کیا تھا تو پرماتما ہی ایسی ہمارے بید ہے ویدوں میں بھی یہی گواہی ہے تو اس سے شد ہوتا ہے کہ کبیر is God کون ہے وہ کبیر جلہ کبیر جو بنارس میں کاسی میں آئے تھے اور ایک سو پرسید قوی بھی وہ کہلائے قویوں میں سے بھی ایک پرسید قوی تھے ایسا ہی پرمان ہے ویدوں میں کہ وہ پرمان قوی نام پد بھی کیونکہ اپنی وانی کو اپنے سچی دانند گھن برم کی وانی کو لوکوکتیوں کے مادم سے دوحوں کے مادم سے سب داولیوں کے مادم سے بولنے کے کارن وہ ایک قوی بھی کہلاتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے بھگوان پناتما انے بھی کوی ہیں وہ بھی پرسید ہیں لیکن ان کی وانی میں اور پرمان کی وانی میں بہت انتر ہیں پرمیشور نے پوری سیشتی رچنا بتائی اپنے دوارہ رچی ہوئی اور وید گواہی دیتے ہیں وہ پرمان ایسی لیلا کرتا ہے اور وہ ہی قبیر دیو جی نہیں کی ہے ریگوید مندل نمبر نو سکت نمبر چھانوے کے مندر سوڑا سے اکیس تک سپس کیا گیا ہے پرماتمہ آپ کا اصلی نام کیا ہے وہ بتائیے پھر سترہ اٹھارہ بتا ہے کہ اس کا نام قبیر ہے اور اپنی لوک وقتیوں کے مادم سے اپنی وانی کو عمر وانی کو ستھی دانند گن ورم کی وانی کو بولنے سے وہ پرسید قویوں میں سے ایک پد بھی پرابت کرتا لیکن وہ ہوتا ہے پرماتمہ اور وہ تیسرے مکتی دھام میں براز زمان ہیں اور بھی بہت ڈھیر سارے پرماتمہ نروت منشوت اور اگنے تنروسی ویدوں میں بہت پرماتمہ سریر ہے اس کا منش جیسا ہی شریر ہے تو وہ پرماتمہ سویم ایسی لیلا کرتے ہیں ایک جیون ایسا وہ کرتے ہیں ریگوید منڈل نمبر ایک سکت اکتیس منطر سترہ نہ سفش کیا ہے کہ منشوت اگنے وہ ہے پرمیشور منش کی طرح ایک جیون ایسے لیلا کرتا ہے یہ پرماتمہ اور پرتیک یوگ میں ایسا کرتے ہو ایک جن سادھان منش کی طرح اپنے کرم کر اپنے ہاتھوں سے نروح کر اپنا گزارہ کرتے ہو میند پری شرم کر آپ ایک بار پھر آئیے اور ہمیں اس گیان سے پریچیت کرائیے تو یہ لیلا اس پرمیشور کبیر جی کی ہے جو وید بھی اس کا پرمان کرتے ہیں وہ ہی پرمیشور اپنی اس لیلاوت سن تیرہ سو اٹھانوے میں اپنے گن کے آدھار سے پرگٹ ہوئے نیرو اور نیوہ نامک زلاحہ دم پتی دھانک دھانک برادری کے یعنی کاسٹ کے وہ مسلمان زلاحہ دم پتی ان کو اٹھا لے گیا اور لیلاوت وہاں بڑے ہوئے اسی ایک ویوسائیو کو کرنے لگے جس سے وہ زلاحہ کہل آئے لیکن وہ پورن پرمات مات تھی وہ پرم اکثر برم ہیں تھے اور آج بھی ہیں اور آگے بھی وہی ہیں اس پرمیشور نے ہمیں آکر کے گیان دیا ہے اور رہ رہ کر میں سمجھا ہے کہ تم کہاں فسے پڑے ہو تم کہاں رہ رہے ہو یہ تمہارا ستھان نہیں ہے یہ تمہارا دھام نہیں ہے تم یہاں گلت رہ رہے ہو اور جس سکھ کو تم سکھ مانتے ہو یہ سکھ نہیں ہے جھوٹھے سکھ کو سکھ کہے مان رہ من مو دے یہ سکل چبی نا کال کہا کچھ مک میں کچھ گود پرماتمہ میں یاد دلاتے ہیں کہ یہ جھوٹھا سکھ ہے جس کو تم سکھ مانتے ہو جیسے ہم کس کو سکھ مانتے ہیں سنتان ہو جاوے سنتان میں بھی ہم پوتر کو جیادہ مہتو دیتے ہیں یہ بھی کال کی ایک بھول بھولیاں ہے اب سماج کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسا بھی ریتی چل پڑتی ہے پھر ہم اسی کے بھور میں فسے رہتے ہیں اس سے باہر نہیں آسکتے ہیں پر پرماتمہ کی کرپا ہوتی ہے کسی ساتھ سنت پنی آتما کے اوپر بھگت پر یا مالک سویم آ کر کے اس بھور سے ہمیں نکال کر اچھے دیسا دیتے ہیں تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی انتر نہیں ہوتا کیونکہ پرمیشور جو کرتا ہے اس کا کام کوئی بھی نش پریوجر نہیں ہوتا ہم آدھے سے زیادہ دکھی جو ہوتے ہیں اپنے دوارہ بنائی ہوئی اس کال پریرنہ سے پرمپراؤں سے دکھی ہوتے ہیں پہلے ایک پرمپراؤں تھی کہ کسی بہن کا پتی مرتو کو پرابت ہو جاتا تھا تو وہ ساتھ میں اسی چتہ میں پھوک دی جاتی تھی اس کو ستی ہونا کہتے تھے اور یہ ایسی بھاور تھی اسے کوئی نکل نہیں سکتا تھا اور نئے چاہتے ہوئے بھی اس کو جلنا پڑتا تھا پرمپرا کے کارن نہیں تو اس کا جیئے من حرام کر دیتے تھی تو وہ کوئی پرمپرا تھی ایک آدمی مر گیا اس کا سنسکار اتنا ہی تھا اور پھر اس کے ساتھ جندہ پھوک ایک تو کرم ہین بناویں دیا ہین ہوگے جو ایسے جلتے ہوئے اور خود دیکھ اور گیت گاہویں اور جلے اور جلتے سمیں بھی اگر اس نے رونے لگی تو بھی اس کو کلٹا کہا کرتے تھی وہ جلنا بھی اس کے لیے ویرت ہوتا یدی وہ رو پڑتی اور آگ لگے ایک چنگاری رکھ دیکھ چھوٹی سی انگاری آتھ پہ اوپر لیچے ایسے کل کی مار انسان تو کہنے کا بھاہو یہ آجے سے زیادہ جو ایسی پرمبرائیں ہیں وہ ہم اپ بنا کے اور آپ ہی اس میں پھس جاتے ہیں ایسے ہی جیسے پہلے کیا ہوتا ہے کہ پوتر نہ ہو تو وہ اپنے سنتان ہو ہی مانتا ہے نہیں کارن کیا تھا کہ ان بھرمت کرنے والے کال کے دوتوں نے ان گروہوں نے بہم پیدا کر رکھا تھا کہ بھاہی پوتر نہ ہو پوتر کے بنا گتی نہیں ہوتی گتی جب وہ مرتو کو پرابت ہو جاتا ہے تو پوتر ان کو دان دیتا ہے ان گروہوں کو کہ پنڈ برواج کہ اس کے سراد نکال دے اور وہ اس نے گتی بتاؤیں اب پرماتمہ نے آکے گیان دیا ہے کہ یہ تو بھائی کال کا ہی سڑی انتر ہے پرماتمہ نے بیٹا دے دیا بہت اچھی بات اس بچے کو پرماتمہ گچر نوم لگاؤ کیونکہ وہ بگوان کی آتما ہے ہمارے سپرد کر دیا ہم اس کے نوکر ہیں پرم پتہ کے اور یہ سب ہی اسی کے بچے ہیں ہم تو اس کی آیا ہیں ہم ان کے نوکر نوکرانی ہیں پرماتمہ کے یہ ان کے بچے ہیں پرماتمہ کے ان کے لئے بھگوان نے ہمیں جیب خرچ دیا ہے تو اس دھنکہ چھے بیٹا ہو چھے بیٹی ہو ہم نے تو ان کی سیوہ کرنی ہے ان کی پروریس کرنی ہے ایک سمیں دیکھا کہ ایک بہت بڑے ساہوکار کی بیٹی چھوٹی سی چھے سات ورس کی ہوگی اس کے لئے ایک نوکرانی چھوڑ رکھی تھی اس کو خوب اچھی طرح نیلاتی کپڑے دوتی پیناتی پریس کرتی اور سکول میں چھوڑ جاتی اس اس ساہوکار یعنی اس دھنی شیٹ کے مکان سے ریزیڈنٹ سے اس لڑکی کا سکول ویڈیال جیدہ دور نہیں تھا اس لئے اس کے لئے کوئی گاڑی کی ورس تھا اس نے نہیں کیا اس کے سب کچھ ورس تھی تو یہ جو سرویس کرتا تھا جی کی نوکری کرتا تھا تو ہمارے کاریالہ کے سامنے سے ہمارے کاریالہ تھا اس سے تیسرے مکان میں وہ سیٹ رہتا تھا اور اس سے تھوڑی سی دوری پر بھی جال لی تھا پرتی دن دیکھا کرتا تھا دوپیر کے دن میں بھی سردیوں میں الگ وست تھا تو گرمیوں میں دیکھا کئی بار وہ لڑکی چھوٹی سی ایک چھوٹا سا اس کا چھاتا اور وہ اس کی نوکرانی سون دوپ میں چلتی تھی اس لڑکی پر چھاتا کر رکھتی تھی پرتی دن سکول چھوڑ کے آتی تھی اور لے کر آتی تھی اور اس کو بہت پیار دیتی تھی کیونکی لڑکی کے پتا نے اس نوکرانی کو پورا خرصہ دے رکھا تھا اور اس کا بھی گزارہ دے رکھا تھا تو اس بچے کی سیوہ کرتی تھی پھر اس کو نوکری سے نکال دیا گیا اس کے پستات اس لڑکی سے کوئی لنک نہیں تھا وہ چلی گی اور جب تک وہ وہاں تھی اس کو اپنے پتروں سے اپنے پتریوں سے بھی زیادہ اس کو پیار دیتی تھی اس کی سیوہ کرتی تھی تو ایسے ہم نے اپنے جیون کو ڈھالنا ہے یہ جتنے بھی پتر پتریاں آپ کو پرابط ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں اور یہ ہمارا صبح ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہمارے اوپر اس تین گھڑوں کا پربھاو ہے کیونکہ ستگون وشم جی کے پربھاو سے ہمارا ایک دوسرے میں موح ہے یہ جیو کے بس کانے اس کے لئے یہ انٹی بائٹک کھانی پڑیں گی جیسے یہ نسہ ہو گیا ہمارے انجیکشن کا یا بھانگ پی لیوز کا تو انٹی بائٹک دوائی کھا گیا وہ نسہ اتر جاتا ہے تو یہ پروچن جو پرماتما کی وعنی اور یہ گیان ہے یہ انٹی بائٹک ہیں آپ کی ان میں ممتہ نہیں بنے گی کیونکہ آپ گیان سے پریچیت ہو جاؤ گی جب تک ہمیں گیان نہیں ہوتا تو ہماری ورتی ایک جیو جیسی ہوتی ہے اور جب گیان ہو جاتا تو ہم بھگت بن جاتے اور بھگت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے دن پر قبضہ نہ کریں اور دوسرے کی وسط پر جو قبضہ کرتا ہے اپنی مانتا ہے اپنا لیتا ہے کہ میری ایسا کہتا ہے تو بھگت نہیں ہے وہ وہ تو لالچی آدمی ہے ایسے ہی ہم جو پرماتمہ کے پوتر یا پوتری ہیں اس کے پوتر پوتری ہیں اور ہمیں سونپا ہے کہ ان کو تم اچھے گن یکت کرو سب سے پہلا گن ہے بچے کو بگتی میں لگاوے اپنے پرماتمہ کے پاس اس کے پہنچانے کا طریقہ بنا دی اور سارا پریوار بہت برا حال ہو جاتا ہے روتا ہے ہائے میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا مر گیا تو کر لیا نا اپنا قبضہ پرماتمہ کی وستو کو اپنا اپنا قبضہ کر لیا اپنا مان لیا میرا ہے مان لی جو بیس ورس کا ہو کہ مرچو کو پرابط ہوتا ہے بیس ورس پہلے کہاں تھا وہ آپ کا کیسے ہو گیا آپ نے کمیز پہ ناجی اطاف کا ہو گیا ہم بے ایمان بن گئے ہم نے ایک سریر روپی وستر پینایا اس کو اور وہ بھی پرماتمہ کے دیئے ہوئے میٹریل سے اور پھر ہم اپنا مان اس کے لیے ہا ہا کار سمچائتے ہیں دیکھو کوئی بھی چیز ہے بس تو بچے کی مرتو ہوگی یاد تو آئے گا اس کی یاد ستائے گی لیکن یہ عوض سے یاد رکھنا کہ وہ آپ کا نہیں تھا پھر اس ممتہ سے اس مہو کے کارن جو اتپن ہوگا کسٹ وہ ہلکا ہو جائے گا تو اس پرکار ہم نے پرماتمہ کس گیان کو آدھار بنا رہا ہے تو کیا بتاتے ہیں کہ جھوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود اور سکر چبی ناکال کا یہ کچھ مکھ میں کچھ گود ہے اب دیس پرسنگ چل رہا ہے کہ پہلے جادہ پوتر کو مہتو دیتی تھے کہ پوتر بنا گتی نہ ہو یہ کوئی بات ہوئی گتی تو بگوان کے نام تو ہوگی بھکتی کرنے سے ہوگی ست ساد نا سے ہوگی منوس جیون ہو پورا گروہ ہو سچی سردہ سے ساد بھکتی کرے اس کی گتی ہوگی پرنڈ بنانتے سراد کروانے سے پرنڈ دان کرنے سراد کرتے تھے جیسے شری کرسند جی جب مرت ہوئی اس سے پہلے شری کرسند سے پہلے اس کے سارا پریوار پورے پتر سب نشت ہو چکے تھے مر چکے تھے شری کرسند جی کی گتی کس نے کرائی پھر پونی آتما ہو راجہ دسر سری رام چندر جی کے پتا تھے دسر جی کی مرت ہو تب رام چندر جی بن واس کے لئے نکل چکے تھے اور وسی خاص کر یہ کہتے ہیں کہ جیسٹ پوتر سے ہی گتی ہو جیسٹ پوتر جنگل میں بتا اس کی گتی کیسے ہو پھر یہ مورخ بناتے ہیں کہ رام چندر جی نے سیتہ جی نے سرہاد میں کھانا کھانے کے لئے آئے سرہاد میں کون دیکھیں گے بھوت اب بھوت کھاتے ہوں گے سرہاد جیسے تم کہتے بھوت دیکھیں تو وہ بھوت بنائے کس نے تمہاری گلت سادنہ نے بھوت بنا دیئے وہ پتر بنا دیئے وہ بھٹک رہے ہیں جن کو آہر بھی نہ ملتا یہ کہیں کہ سورگ چلے گئے تو سورگ گیا وقت یہاں پر چھوی بھٹی کھانا ہوگا بھا بھا مورک بنا رہے ہیں سورگ ساری سویدہ یہاں سے بہت اچھی ہے تو وہ کیت تین نہیں گئے گلت سادنہ کرنے سے وہ پریت آتما بھٹک رہی ہے اور پریت بنانے کا یہی کارن ہے پوزا کرتے دیوتاؤں کو پرابت ہوتے جو بھوتوں کی پوزا کرتے ہیں بھوتوں کو پرابت ہوتے اور جو میری پوزا کرتا مجھے پرابت ہوتا ہے بھرم کہتا ہے تو پرمیشور کہتے ہیں رام رمیس رام ہے اور دیو رمیس دیو بھوت رمیس بھوت بنے گا سمجھ کبیر صاحب جی کہتے ہیں بھوت پوز بھوت بنو گے اور یہ تیرا جیو پر لے ہو جائی تو یہاں پرماتمہ ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ پوتر سے گتی نہیں ہوگی پوتر ہویا پوتری پرماتمہ کی گفت پرماتمہ کی دین اور پرماتمہ کے بچے ہمارا کرتو ہے وہ پورا کیجئے اور پھر آپ بھی بھگتی کیجئے اور بیٹا اور بیٹی کو بھی سادنا میں بھگتی میں لگائیے تو اس پر کر ہم نے کال کی جو ریتی ریواز ہیں ان سے بھی اوپر اٹھنا ہوگا تب ہم پرماتمہ پاس سکتے ہیں کیا کہتے ہیں بگوان بیٹا جایا خوشی ہوئی بہت بجائے تھالے یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے جو کیڑی کا نال بیٹا جایا بیٹا جر کو جنم دیا بڑی خوشی بنائی راجہ لوگ پوتر ات پتی کے اوسر پر بینڈ باجے بجاتے ہیں بہت گزب کی سین آئی بزتی ہیں پورے سیر میں بدھائی بٹھتی ہیں مٹھائی بٹھتی ہیں اور گریب آدمی کے گریب جنتہ پوتر ہوتا ہے تو ریشت ہوا ایک رہے نکل تو وہ ہی کرتا ہے خوشی مناتا ہے اس کی خوشی اس کا اتنا بیونت نہیں اتنا سامرت ہے نہیں کہ بینڈ باجے بجو آس گئے وہ تھالی پیٹ آگ رہے تھالی بجائے جس کا پوتر ہو جا خوشی مناتے ہیں اور اڑوس پڑوس کے اندر سب کو پتا تو ہوتا ہے کہ ان کی پوتر بدو کو بچہ ہونے والا تھا جس کے گھر میں تھالی کی آواز آگی سمجھ جاتے تھے ان کا پوتر پرابتی ہوگی پرماتمہ کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی اور خوب جایے تھال یہ تو آنا جا نا لگیا ہوئی